یہ جو سٹیم ہے وہ شورٹ تھک اور انڈرگراؤن ہے اور اس کے انڈر سائٹ پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رائزوم موجود ہوتے ہیں رائزوم جو ہے وہ ہاس قسم کے براؤنی سکیلز ہیں جن سے کور ہوتے ہیں انہیں ہم ریمنٹا کا نام دیتے ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے اور ان رائزوم کے ساتھ چھوٹی چھوٹے سی جو فیبریس آپ کو یہ ہیئر لائک سٹرکچر نظر آ رہے ہیں یہاں پر یہ چھوٹے چھوٹے سی ہیئر یہ آپ کو یہاں پر لائٹ براؤن کلر کے نظر آ رہے ہیں دیز ہیئر بیسیکلی پرفارم دی فانکشن آف روٹ تو یہ فیبریس روٹ ہے جو کہ بہت سے شورٹ روٹس یہاں سے نکلتی ہیں اور یہ کام کرتی ہیں یہاں پر وارٹر ایبزورپشن کا اس طرح سے یہ جو بیسیکلی یہ اور اس کی اپر سائٹ پر جو ہے وہ یہ ریکز باہر کو نکلتی ہیں یہ ریکز جو ہیں یہ بیسیکلی ان کی سٹیم وہ ایسی آپ کہہ سکتے ہو برانچز جن کے اوپر لیوز موجود ہوتی ہیں ان کو ہم ریکز کا نام دیتے ہیں تو یہاں پر یہ ریکز ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیوز جنہیں ہم پینیول کا نام دیا گیا ہے اور یہ جس سپیشلائز ٹاک کے اوپر موجود ہے اسے پیٹیول کہتے ہیں اور ان لیوز کو پینیول کا نام دیتے ہیں ان لیوز کے اوپر یہ چھوٹے چھوٹے سے جو آپ کو ڈوٹس نظر آ رہے ہیں یہ بیسیکلی ان کے گروپ آف سپورنجیم ہیں بہت سے سپورنجیم جو یہاں پر موجود ہوتے ہیں ان گروپ آف سپورنجیم کو جو ہے وہ ہم سورس کا نام دیتے ہیں تو اس طرح سے یہ ایک ٹپیکل جو فرن ہے اس کا لائف سائیکل ہے یہاں پر بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زیادہ آپ کو کلیر نظر آ رہا ہوگا کہ یہ اس کے جو ہے یہ رائزوم ہے رائزوم کے اوپر یہ ایڈونٹیشیس روٹس موجود ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہم نے سرسی نیٹ برنیشن کا پڑا تھا کہ ان کے جو ینگ لیوز ہوتے ہیں وہ کوائل ہوتے ہیں اور اس فینومنہ کو جو ہے وہ سرسی نیٹ برنیشن کا نام دیتے ہیں اور جو ہی لیوز مچور ہوتے ہیں تو وہ کھل جاتے ہیں اب ان لیوز کے اندر آپ کو یہ جو اس کے اندر آپ کو چھوٹی چھوٹی برانچز نظر آ رہی ہیں یہ برانچز جو ہیں ان کے سٹائپس ہیں سٹارک ہیں اور یہ بلاک کلر کی ہوتی ہیں شائنی بلاک کلر کی ہوتی ہیں اس لیے انہیں اسے میڈن ہیئر فرن کا نام دیا جاتا ہے اوورال اس کی اپیرنس جو ہے وہ بلاک ہیئر جیسی ہوتی ہیں تو یہ جو سورس ہے وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ کیا ہیں وہ گروپ اوف سپورنجیم ہے جو کہ اس کے اوپر موجود ہوتے ہیں تو یہ ایک ٹپیکل ایڈینٹم کا پلانٹ باڈی ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم اس کے لائف سائیکل کی بات کریں گے یہ جو ایک آپ کو مچور پلانٹ نظر آرہا ہے اس میں آپ کو یہ اس کی سپورفائٹ پلانٹ باڈی ہے جو کہ ڈپ لائٹ ہے اس کے اوپر جیسے میں نے بات کی تھی کہ لیوز کے اوپر سورس موجود ہوتے ہیں اور ایڈینٹ سورس بھی دیسا میں سپورنجیم ہے یہ سپورنجیم ہے وہ سپورنجیم ہے آپ کو ایک سپورنجیم ہے اس کو پلانٹ بیوز کے ہوتی ہیں the difference is that annulus are thick cell hard wall while stomium are thin walled cell what happened in sporengium again meiosis کے ذریعے sporengium میں spore produce ہوتے ہیں جو کہ haploid ہوتے ہیں اور جب یہ sporengium مچور ہو جاتا ہے تو یہ stomium جو کہ thin walled cell ہیں یہ رپچر کر جاتے ہیں اور یہاں سے بہت سے spores ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں جیسے یہ haploid spore باہر آئیں گے تو جس طرح سے ہوتا ہے کہ spore give rise to gametophyte generation اب ان کی یہ جو gametophyte generation ہے یہ ہارٹ شیپ ہے جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں now this ہارٹ شیپ generation is a thailite یہ thailite پلانٹ باڈی ہے آلدھو یہ بہت small ہوتی ہے short ہوتی ہے لیکن یہ sporophyte پر dependent نہیں ہوتی بلکہ independent ہوتی ہے کیونکہ یہ گرین کلر کی ہوتی ہے and it is able to photosynthesize یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ جو آپ کو نظر آرہا ہے اس پر یہ rhizides ہیں جو اس کے انڈر سائٹ پر موجود ہیں اور اس کے ساتھ یہ ایک mono issues ہے plant body ہوتی ہے یعنی ایک ہی plant body کے اوپر male اور female دونوں پارٹ موجود ہوتے ہیں جس طرح آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ anthridium اور archigonium جو ہیں وہ same plant پر موجود ہیں anthridium کے اندر egg بنتا ہے anthridium میں spam بنتا ہے archigonium میں egg بنتا ہے یہ fertilize کرتا ہے اور zygote بناتے ہیں جس کی mitotic deviant سے جو ہے وہ embryo بنتا ہے اور embryo ڈیپلائٹ گرو کر کے ڈیپلائٹ سپروفائٹ جنریشن جو ہے وہ بنا دیتا ہے تو یہ ڈینٹم کا life cycle بھی موس کے life cycle کی طرح بہت امپورٹنٹ ہے اس میں آپ یہ جو دو ڈائیگرام ہیں جس میں ایک یہ sporangium کی ڈائیگرام ہے اور ایک جو ان کے hardship کی میٹر فائٹ کی ڈائیگرام ہے یہ دو ڈائیگرام آپ لوگ اچھی طرح سے مطلب draw کرنے آنے چاہیے باقی آپ صرف لکھ کر بھی گزارہ کر سکتے ہیں اس میں ڈائیگرام draw کرنے ہی ضروری نہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے کرنا ہے ڈینٹم کے life cycle کو next جو ہے وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں evolution of seed habit تو seed جو ہے وہ ایک بہت important breakthrough ہے land adaptation میں seed کی وجہ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو plants ہیں they are able to live in any environmental condition کیونکہ ان کا embryo جو ہے وہ protected ہوتا ہے seed کے اندر تو seed basically ہے کیا اگر آپ seed کو دیکھیں ہم seed کے پارے میں اتنا تو ہم سب جانتے ہیں کہ seed جو ہے وہ جب ہم سو کرتے ہیں seed کے اندر ایک embryo موجود ہوتا ہے اور ساتھ embryo کا stored food موجود ہوتا ہے جب ہم seed سو کرتے ہیں تو اسے ایک نیا plant جو ہے وہ arise ہو جاتا ہے بہت سے seed ہم کھاتے بھی ہیں کیونکہ وہ nutritionally وہ important ہوتے ہیں ان میں nutrition content جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتے ہیں تو یہ جو ہم seed کے بارے میں technically seed کیا ہے تو technically seed جو ہے وہ ایک fertilized ovule ہوتا ہے ایک ovule کیا ہے ovule جس کے اندر egg موجود ہے اور egg fertilize ہو کر zygote بنائے گا اور zygote develop کر کے embryo بنا دے گا تو ovule is part of female gametophyte اور یہ female gametophyte کے پر جو archigonium ہے وہ archigonium with the passage of time جو ہے وہ develop ہو گیا ہے کچھ اس طرح سے کہ اس میں یہ stalk ہے اور یہ اس کا ovule ہے اور یہ stigma ہے یہاں پر fertilization ہوتی ہے اور اس کے اندر egg موجود ہوتا ہے اور یہ part جو ovule کا ہوتا ہے یہ seed بن جاتا ہے تو جب یہ part ہم جانتے ہیں کہ seed کی covering بہت جانتے ہیں جیسے آپ نے مہنگو سے نکلنے والے seed کو دیکھا ہوگا مطلب fruit سے watermelon سے یا اس طرح سے grapes سے جو seed جو تی تو یہ جو ovule ہے that is protected by hard integumentation یہ integument ہوئے ہیں یہ specialized protective covering ہے جو کہ مہگا سپور انجیم کو protect کرتی ہے جس میں ovule موجود ہے اور ovule کے اندر egg موجود ہے جس نے بعد میں embryo بنانا ہے تو اس طرح سے evolution کے مختلف steps ہیں جیسے سب سے پہلے evolution of hetero spore کیا ہے formation of two different spore ایک جو ہے ہم نے اس کو پہلے بھی پڑھا تھا homo spore میں کیا ہوتا seed formation کی earlier phases میں plants tend to form two different type of spore small spore جنہیں micro spore کہتے ہیں یہ generally male ہوتے ہیں اور mega spore جنہیں جو بڑے ہوتے ہیں یہ female spore ہوتے ہیں تو micro spore جو ہے وہ micro spore engeum کو چھوڑ کر آتا ہے ہند آجاتا ہے کسی بھی ذریعے سے ہوا کے ذریعے water کے ذریعے پہنچ جاتا ہے mega spore engeum کے پاس اور جس کے اندر mega spore موجود ہیں اور mega spore جو ہیں وہ they will not leave their parent body یعنی mega spore parent body کے اندر ہی رہتے ہیں تاکہ ایک جو ہے وہ ovule کے اندر ہی رہے یہ ایک important breakthrough تھا اس کے بعد جو ہے retention and germination of mega spore within the mega spore engine یہ بھی ہم بات کر چکے ہیں پہلے کہ mega spore جو بنتا ہے وہ mega spore engine کے اندر کیونکہ بنتا ہے تو mega spore engine سے باہر نکلتا ہی نہیں اس کے اندر ہی رہتا ہے اس کے اندر minute کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جو mega spore ہے جب یہ mega spore engine کے اندر ہی رہے گا تو یہ mega spore then develop ہو کر جو ہے وہ seed بنائے گا اس کے بعد جو ہم پہلے ہی کر چکے ہیں کہ یہ mega spore engine جو ہے گرد heart protective covering بننا شروع ہو جاتی ہے یہ covering ہی وہ seed integument بنائے گی یعنی mega spore engine کی protection ہوتی ہے protective involve ہوتی ہے جسے integument کا نام دیتے ہیں یہ اس کو ارث کی harsh environmental condition سے جو ہے وہ protect کرتا ہے اس کے بعد ایک بہت important point ہے کہ ہم جاتے ہیں کہ ایک cell جو mega spore ہے جب میوسیس سے divide کرے گا تو 4 cell بنائے گا اگر 4 cell mega spore engine کے اندر رہے تو ان 4 cell کے درمیان competition ہوگا اور جس کے نتیجے میں کوئی بھی proper grow نہیں کر پائے گا تو evolution نے کیا turn لی ہے کہ ان 4 میں سے صرف ایک survive کرتا ہے اور وہ ہی سارے resources اس پہ قبضہ کر لیتا ہے اور وہ ہی میگا سپور جو ہے وہ fertilize ہوتا ہے اور وہ ہی زائی گوٹ اور پھر ایمبریو میں convert ہوتا ہے اس کے بعد میگا سپور انجیوم کے اندر جو ہے وہ ایمبریو سیک کا develop ہونا جو ایک سنگل ہیلدی میگا سپور ہوتا ہے میگا سپور انجیوم ہے جیسے اوویول کا نام دے رہے ہیں اس کا جو ڈسٹل انڈ ہے یعنی فار انڈ ایٹ 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 سپیشلی ڈیویلپ ٹو ریسی دی پولن گرین یہاں پر پولن گرین آتا ہے پولن گرین جس کے اندر سپام موجود ہے یہ پولن گرین کو ریسی کرتا ہے پولن ٹیوب بنتی ہے اور اس اوویول کے اندر میکا سپور انجیوم ہے اس کے اندر کا ایگ فرٹلائز ہوتا ہے اس کا ڈسٹل انڈ سپیشلی موڈیفائی ہوتا ہے تاکہ وہ سپام کو ریسی کر سکے اور اسے اندر ایگ تک پہنچ آ سکے اسی رہتا ہے اس کے اندر ہی پروٹیکٹیو کورنگ بنتی ہے اور یہ جو اوویول ہے یہ ڈیویلپ ہو جاتا ہے انٹو فروٹ اور اس کے اندر یہ جو میگا سپور ہیں یہ ڈیویلپ ہو جاتے ہیں انٹو دی سیڈ تو اس طرح سے یہ سیڈ جو ہے وہ بنا ہوگا اس کو آگے بھی ڈیٹیل پڑھیں گے جب سپور اور پھر اس کی سیٹنگ ہمیں چینج کرنی پڑے گی اور پھر آپ questions جو ہے کوئی ہوں گے تو وہ نہیں پوچھ سکیں گے تو کائنلی جو opportunity دی گئی ہے اس کو positive use کریں تاکہ آپ اسے فل فائدہ اٹھا سکیں